گلبرگا کی ممتاز عالم دین و مفتی مولانا سید عبدالرشید صاحب سابق صدر مدرس دار علم دینیہ بندہ نوازیہ گلبرگا شریف کو سجادہ نشین درگا حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ گلبرگا شریف کی جانب سے خلافہ سے سرفراس کرنے کی مسررت میں حضرت صوفی سرمست اسلامیک اسٹڈی سرکل گلبرگا کی زیر احتمام مناخدہ جلسے میں تہنیت پیش کی گئی ان کے علاوہ عالمی عدبی ایوارڈ حاصل ہونے پر نادگو شائر انجنیر سخی سرمست ممتاز شائر صادق کرمانی صدر ادارہ ذہن جدید گلبرگا نوجوان شائر و عدیب ڈاکٹر عطیخ اجمل وزیر کو ان کی عدبی خدمات خواجہ کے صدراز محمد نواب خان موظف ٹیچرز کو ان کی تعلیمی خدمات ہنومنت یلسنگی ایڈوکیٹ ریاستی صدر دلی سینہ عظیم الدین شرنی فروش ساجد کلیانی کارپریٹرز محمد تاہر علی کرشنا رڈی ماؤین کارپریٹرز کو ایدل ازہا کے موقع پر بہترین خدمات انجام دینے کے لیے تہنیت پیش کی گئی حیدر علی باغبان نائب صدر منجلی سے تعمیر ملہ زلہ گلبرگا نے مولانا سید عبدالرشید صاحب کی چالیس سالہ علمی دینی اسلاحی تعلیمی خانخواہی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی خدمات نہایت بے لوس رہی ہیں اور مولانا نے گلبرگا میں مسلقی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے علماء نظامیہ کے موخوف کے مطابق نہایت سرگرم رول ادا کیا مولانا سید عبدالرشید صاحب نے نوجوان علماء کی کسیر تعداد تیار کی ہے مولانا حافظ قاسم نظامی سابق خطیب و امام مسجد مارکٹ گلبرگا نے مولانا سید عبدالرشید صاحب کی شخصیت اور ان کے علمی دینی کارناموں پر روشنی دالی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس صدر حضرت صوفی سرمس اسلامی اسٹڈی سرکل گلبرگا نے جن لوگوں کو تہنیت پیش کی گئی ان کے خدمات اور کارناموں کو سراتے ہوئے کہا کہ حضرت صوفی سرمس اسلامی اسٹڈی سرکل گلبرگا کی جانب سے ہر شعبہ حیات میں نمائی خدمات انجام دینے والوں کو تہنیت پیش کی جاتی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی عزت افضائی ہو اور دوسروں کو ان سے ترقیب حاصل ہو مولانا سید عبدالرشید صاحب نے اظہار خیال کے دوران گلبرگا میں گزارے چالیس سالہ دور کی یادیں تازہ کرتے ہوئے نہائی جذباتی ہو گئے اور گفران امام سجد نشین درگا حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ حضرت سید شاہ محمد محمد الحسینی صاحب کے برشمول تمام محسنین کو یاد کیا مولانا سید عبدالرشید صاحب نے کہا کہ ہمارے اکابرین اور اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کریں اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ہمیں بامقصد زندگی گزارنا چاہیے مولانا سید عبدالرشید صاحب نے مزید کہا کہ علماء کو جو منصب دیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے نہائیت اہم ہے کہ مسلمان ان سے شرعی مسائل کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے ہما وقت اپنے خدمات پیش کریں یہ نہ دیکھیں کہ دین یا رات کے کسی پہر ان سے استفسار کیا جا رہا ہے بلکہ اس بات کو غنیمت جانے کہ مسلمان ان سے شرعی مسائل کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان عمل سے پہلے مسئلے کی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے قبل عزیم محمد خواجہ کے صدراز کی خرط کلام پاک سے کاروائی کا آغاز ہوا ابتداء میں مہانہ محفل نات کا انخواد عمل میں آیا بزرگ شاعر و عدیب سراج وجیہ نے محفل نات کی نگرانی کی محمد خواجہ کے صدراز محمد مظہر الدین ادریس تسکین سابری محمد مظہر احمد گرمٹکالی محمد حنیف شہبادی صادیخ کرمانی محمد یوسف شیخ علیہ سابری غبین احمد زخم اسحاق عظیم سابری سید سجاد علی شاد نے ناتخوانی کا شرف حاصل کیا اکبر علی شاہ خادری حلکتہ شریف عبدالجبار گولہ ایڈوکیٹ صدر تعمیر ملت زلا گلبرگا انجنئر مشتاق احمد اے ڈبل ای تجمل حسین اے ڈبل ای عبدالوحاب نظیر الدین متولی صدر و عزازی صدر کرناٹک اسٹیٹ گورنمنٹ مینورٹی ایمپلائز اسوسییشن کے کے ریجن اور محمد یوسف شیخ پروپرائیٹر اے ایس آر انٹرپرائزز گلبرگا نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی مبین احمد زخم نے نہایت خوشحسلوبی کے ساتھ نظامت کے پرائز انجام دیئے آج کا یہ اجلاس شہر گلبرگا کی ایک مشہور و معروف علمی شخصیت حضرات اللہ مولانا مفتی سید شاہ عبدالرشید صاحب کے خدمات کے اعتراب کرتے ہوئے ان کے عزاز میں منقید کیا گیا ہے اور حال ہی میں مفتی عبدالرشید صاحب کو تخدو سے معاف حضرت ڈاکٹر سید شاہ قسرو حسینی صاحب کی بلا سجاد نشین بارگاہ بندہ نواز نے نعمت قلافت وہ اجازت سے سرپراز فرمایا ہے اس نعمت کے اتا ہونے پر بھی ہم ان کی خدمت میں مبارک بات و تہنیت پیش کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ حضرت سجاد نشین نے مولانا عبدالرشید صاحب کو نعمت قلافت سے سرپراز کیا مولانا نے نہ صرف مدد سیدینیہ میں تدریسی خدمات ہی انجام نہیں دی بلکہ بارگاہ بندہ نواز کے تحت جو بھی پروگرام منقض ہوا کرتے تھے یا کسی بھی طرح کا علمی کام ہوتا تھا اس میں آپ ہمیشہ پیش پیش رہ کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ کا بڑا ہی اہم کردار تھا شہر گلبرگا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جہاں پر مولانا نے خطاب نہ کیا ہوگا مائے ملاد النبی اور مائے محرم کے محبان اہل بیت و اولیاء اکرام کے زیر احتمام ہونے والے محافل کی پوری پوری نگرانی فرماتے اور ان محافل کو بہت کامیاب بناتے یہ میرے ساتھ تریالی سال سے گلبرگا کیا ہوا اچھی ہے میرے ساتھ میرے ساتھ ماں بھی نہیں میں ایسا لوگ کو فراموش نہیں کر سکتا میرے ساتھ گلبرگی کیا وہاں نہیں بھلا کیا ہے اچھا کیا ہے میں جانتا ہوں اور یہاں بہت سارے لوگ حاضر بھی نہیں ہیں سیٹھ حضرات بھی ہیں ہمارے شاگرد بھی ہیں ہمارے کچھ مریدین بھی ہیں مریدین بھی ہیں موتخدین بھی ہیں اور بشمول خمر اسلام صاحب بھی ہیں یہ بول سکتا ہوں میں جانتا ہوں اللہ ان کی مغفرت رہتے ہیں کیونکہ درجات کھولا کر اور سب ہی ہیں خیر حیدر علی صاحب نے جو کچھ کہا اس وقت سے ان کے آشور خانے میں جلسے ہوتے تھے میں سمجھتا ہوں آٹھ بھئی آٹھ کا تھا آٹھ بھئی آٹھ اسی میں دس پندر آدمی بیٹھ کے جلسہ ہوتا تھا چودہ سو ایک ہجری سے گزرگاہ شہر میں جلسوں کا آغاز ہوں ملات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسے رب اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تھا اور اس سب معاوینین ہمارے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عزیل اللہ سرمز صاحب ہمارے ساتھ نہیں یہ سٹیڈی سرکل جو خائم کیا انہوں نے ایٹی ون میں اس کا افتتہ غفران ماف صحیح شاہ محمد محمد الحسنی صاحب کو انہوں نے دعوت دی تھی انہوں نے قائم کیا تھا ان کو یاد ہے نہیں یاد ہے ان کے سامنے محبت بھر رہا ہے محبت کی بات ہے اور میں محبت میں زندگی ادا رہا ہوں جہاں دارڈم بنزا نواز کا جو ذکر ہارا ہے یہاں دیکھیں حافظ محمد مزار احمد صاحب بیٹھے میں یہ فس بیاشکے ہیں لوگ ایٹی تری فس بیاشکے لوگ ہیں ڈاکٹر عبد الحمید اکبر مزار صاحب اسماعیل مدر سے ایسے حمد مشاق صاحب خاجہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے عبدالخضیر صاحب پٹوے گئے یہ سب پہلے بیش کے لوگ ہیں جو ہیں واقعی پہ ہیں اب میں کیا جھوٹ بول سکتا ہوں ارحمد کبھی جھوٹ بولیں موسیقی موسیقی